اس مووی کے اسٹارٹ میں ہمیں ایک بارڈی گارڈ کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ایک آوارڈ فنکشن میں تھا جہاں پر اسے بیش بارڈی گارڈ ہونے کا آوارڈ ملنا تھا بارڈی گارڈ جیسے ہی آوارڈ ریسیو کرنے لگتا ہے اسے ہر طرف سے کسی کی ہسنے کی زور زور سے آوازیں آنے لگتی ہیں اسے ہر طرف اس آدمی کی تصفیر نظر آ رہی تھی جو اس پر زور زور سے ہس رہا تھا جو آدمی اس پر زور زور سے ہس رہا ہے اس کا نام دیریس ہے اور اس بارڈی گارڈ کا نام مائکل تھا اور اس کے بعد مائکل دیریس سے ڈر کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے باہر آنے پر اسے اور ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہتا ہے دیریس سے تم مجھے کیوں نہیں بچا پائے مائکل ابھی اس آدمی سے یہی سن رہا تھا کہ دیریس آ کر اسے شوٹ کر دیتا ہے یہاں پر مائکل کے آنکھ کھل جاتی ہے اور مائکل شاک میں اٹھ کر دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ سپنا تھا مائکل اپنے اس خواب کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا جس کے بعد وہ سائکارٹریس کے پاس جاتا ہے مائکل سائکارٹریس کو بتاتا ہے کہ یہ ایک بار اسے ایک آدمی کا پروٹیکشن کا کام ملا تھا لیکن اس آدمی کو دیریس نے مار دیا تھا مائکل سائکارٹریس کو بتاتا اس انسیڈنٹ کے بعد وہ خواب مجھے آج تک ستاتا ہے اب وہ سائکارٹریس اس کی ساری سیچپیشن کو سمجھ کر اسے کچھ دن چھٹی لینے کا مشورہ دیتا ہے اور اپنے کام اور ویپن سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے اور اب مائکل اس سائکارٹریس کے مشورے پر لانگ لیف پر چلا جاتا ہے یہی پر ہم نیشٹ سین میں ایک ٹیرریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک شپنگ ٹائکون میں تھا اس ٹیرریسٹ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا جو اس کے کام کو انکار کر رہا تھا اور اسی غصے میں وہ آدمی کو وہ مروا دیتا ہے اور یہی پر ہمیں اس ٹیرریسٹ کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے وہ ٹیرریسٹ اصل میں یورپ کو ڈیشٹرائی کرنا چاہتا تھا وہ کہہ رہا تھا ہمیں یورپ کو ڈیشٹرائی کرنے کے بعد ہی میں پاور میں آ سکوں گا پھر ہمیں نیشٹ سین میں مائکل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایٹلی میں اپنی ویکیشن اسپینڈ کر رہا تھا مائکل اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے بودھ ریڈنگ میں بیزی تھا اور وہ یہاں پر انجوائے کر رہا تھا وہ اپنے آپ میں اتنا مشغول تھا کہ اس کے سرونڈنگ جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی تھی اسے اس کا کچھ بھی پتا نہیں تھا پھر اچانک وہاں سے گولیاں چلنا چروع ہو جاتی ہیں لیکن اس چیز کا مائکل کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن وہاں کے سارے لوگ وہاں سے اٹھ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مائکل سے ہلپ مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں پر شوک بھی کر رہی تھی مائکل اسے کہ تم ہو کون میں نے تمہیں کہیں تو دیکھا ہے تب ہی وہ لڑکی بتاتی ہے میرا نام سونیا ہے اور میں ڈیریس کی وائف ہوں وہ لڑکی مائکل کو بتاتی ہے کہ ڈیریس پرابلم میں ہے اسے کسی نے کیڈنیپ کر لیا ہے اسی لیے ڈیریس نے مجھے تمہارے پاس ہلپ کے لیے بھیجا ہے اب مائکل اسے پوچھتا ہے تمہیں میرے بارے میں پتا کیسے چلا اب وہ لڑکی بتاتی ہے مجھے تمہارے بارے میں تمہارے سیکیٹریس کے پاس سے پتا چلا تھا اس کے بعد وہ دونوں اسکوٹی لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ جو سونیا کا پیچھا کر رہے تھے وہ ابھی بھی سونیا کا پیچھا ہی کر رہے تھے وہ لوگ سونیا اور مائکل پر فائرنگ کر رہے تھے اور سونیا مائکل سے کہتی ہے تم اپنے ڈیفنس میں ان پر فائرنگ کرو یہاں پر سونیا سے مائکل کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے پرامیس کیا ہے اس ویک میں گن کو ہاتھ نہیں لگا ہوں گا اور یہاں پر مائکل کے ہاتھ میں بائیک دے کر اور وہ خود پیچھے جا کر ان پر فائرنگ کرتی ہے یہاں پر مائکل سونیا سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اور مائکل کو سونیا بتاتی ہے ان میں سے ایک آدمی نے مجھے تنگ کیا تھا اس وجہ سے مائے نے ان کے کچھ لوگوں کو مار دیا اور تبیہ سے یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس بات سے مائکل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی بلکل بھی نارمل نہیں ہے بلکہ منٹلی سکھ ہے یہاں پر وہ لوگ ابھی بھی مائکل اور سونیا کے پیچھے تھے اور ان کے پاس ویپن بہت زیادہ تھے یہاں پر ان دونوں کے پاس پانی میں جمپ لگانے کے علاوہ کچھ بھی راستہ نہیں تھا اسی لئے وہ دونوں پانی مر جمپ کر دیتے ہیں اب پانی سے باہر نکلنے کے بعد سونیا مائکل کو اپنی اور دیریس کی کنڈیشن بتاتی ہے وہ بتاتی ہے مائے اور دیریس ایک ویکیشن پہ گئے تھے جہاں سے دیریس کو کیڈناپ کر لیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں دیریس کو بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف ہم اس ٹیرریشت کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جس ٹیرریشت کو ہم نے پہلے دیکھا تھا یہاں پر اس کے لوگ کچھ خاص قسم کا ویپن خریدنے کے لیے آئے تھے جیسے ہی وہ لوگ اس ڈیوائس کو ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر پوری سٹی کی لائٹ چلے جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈیوائس بلکل صحیح ہے جیسے ہی اس ٹیرریشت کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیوائس بلکل صحیح ہے سب سے پہلے اس آدمی کو مارتے ہیں جس کی یہ ڈیوائس تھی اس کے ساتھ ہی وہاں پر کھڑے ہوئے سبھی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور وہ ڈیوائس لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں نیشٹ مورننگ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انٹرپول ایجنٹ آ جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں بہت سارے لوگوں کی ڈیج باری ملتی ہے جن کو اس ٹیرریشت کے لوگوں نے مارا تھا ساتھ میں انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ رات میں کسی خاص ڈیوائس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے پورے شہر کی لیٹ چلی گئی تھی پھر ہمیں نیکسٹین میں دوبارہ مائکل اور سونیا کو دکھایا جاتا ہے وہ دونوں اس جگہ پر آئے تھے جہاں پر ڈیریس کو بن کیا ہوا تھا یہاں پہنچنے پر مائکل سونیا کو سمجھا رہا ہوتا ہے ہم بہت پیسفل لیک خاموشی سے اس بیسمنٹ کے اندر جائیں گے بغیر کسی کو مارے اور مرخصان پہنچائے جیسے ہی مائکل اپنی بات کمپلیٹ کر کے پیچھے دیکھتا ہے وہاں سونیا نہیں تھی پھر مائکل سونیا کو دیکھنے کے لیے اندر کی طلب بڑھتا ہے اور یہ دیکھ کر مائکل پریشان ہو جاتا ہے کہ وہاں پر سونیا کافی سارے گارڈز کو مار دیا تھا اب مائکل سونیا کے پاس آ کر اسے سمجھاتا ہے بغیر کسی وجہ کے کسی کو مارنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے پھر اتنے میں ہی ایک آدمی پیچھے سے مائکل پر اٹیک کر دیتا ہے اب مائکل کو بھی فائٹ میں حصہ لینا پڑتا ہے اور ہم سین کی دوسری طرف ڈیریس کو دیکھتے ہیں جسے فائرنگ کے آواز سن کر یہ پتا چل گیا تھا سونیا اسے بچانے آ گئی ہے اور اب ڈیریس اپنے آپ کو اور اپنے وائف سونیا کو بچانے کے لیے لڑتا ہے اور اب فائنالی سونیا اور ڈیریس آپس میں ملی لیتے ہیں اور تب ہی یہاں پر مائکل آتا ہے اور ڈیریس سونیا سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی یہاں پر کیا کر رہا ہے تم نے ہی کہا تھا جا کر مائکل سے ہلپ لے لو تب ڈیریس یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے تم سے یہ کہا تھا مائکل کی ہلپ نہیں ہے چاہے جس کسی کی بھی ہلپ لے لو اور یہی پر مائکل ڈیریس کو بتاتا ہے کہ اس نے بھی یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں تب ہی دیریاس مائکل کا مزاق اڑانا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر مائکل اور دیریاس کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اتنے میں ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان تینوں کو وہاں سے کڈنائپ کر کے لے کر جاتے ہیں جن لوگوں نے ان تینوں کو یعنی کہ سونیا مائکل اور دیریاس کو کڈنائپ کیا تھا وہ اصل میں انٹرپول کے لوگ تھے اب وہ ان تینوں کو انٹرپول کے ایک سیف حوز میں لے کر آئے تھے اب یہاں پر انہیں ایک انٹرپول ایجنٹ ملتا ہے وہ ان سے کہتا ہے ہم تمہیں پولیس کے حوالے نہ کر تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا وہ انہیں بتاتے ہیں ہمیں ایک ٹیریس کو پکڑنا ہے جس میں تم ہماری ہیلپ کروگے وہ ایجنٹ ان سے کہتا ہے ان کے پاس ایک ڈیوائز ہے جو تمہیں خرید کر لانا ہوگا اور اسی کے ساتھ انٹرپول ایجنٹ انہیں پیسوں سے بھرا ہوا بیک دیتے ہیں جن پیسوں سے انہیں وہ ڈیوائز خریدنی تھی اب وہ تینوں انٹرپول کی بات پان لیتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد مائکل بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ سونیا اور ڈیریس انسیریس انسان تھے اور وہ رولز کو فالو کرنے والا انسان تھا اور ان تینوں کی جب سونیا کو لگتا ہے ڈیریس کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے سونیا گسے میں ڈیریس کا آکسیڈنٹ کر دیتی ہے اور لکی لی ڈیریس وہاں سے آگے چلا جاتا ہے اور مائکل کا آکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس بات سے مائکل کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں منٹل ہیں اور وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان دونوں کو مائکل کی کسی بھی بات کا فرق نہیں پڑتا اور وہ دونوں مائکل کو کار کی بیک میں بند کرتے ہیں اور وہ خود انٹرپول کے پیسوں سے ایاشی کرنے لگتے ہیں وہ جیسے ہی مائکل کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں یہ دیکھ کر مائکل کو بہت خصہ آتا ہے انہوں نے انٹرپول کے پیسے یوز کر لیے ہیں اور مائکل اب ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اب وہ ان دونوں کے ساتھ کام نہیں کرے گا لیکن اب تھوڑا دور جانے پر مائکل کو انٹرپول کی کال آتی ہے اور ان سے کہتی ہے ہمیں ان دونوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور تم ہمارا کام ضرور کرو گے اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں تمہارا گاڑ لائسنس واپس دلائیں گے جو کہ ڈیریس کی وجہ سے اس کا لائسنس کینسل ہوا تھا پھر ہم نیچ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ انٹرپول کے کام کے لیے اپنے پلان کے مطابق کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ ایک کھلپ میں جاتے ہیں جہاں انہی ایک ڈیوائس ملی تھی اور وہ ڈیوائس کو لینے کے لیے سونیا آگے بڑھتی ہے اور یہاں مائکل سونیا کے گاڑ کے طور پر اس کے ساتھ تھا اور دوسری طرف ڈیریس ان دونوں کے پروٹیکشن کے لیے دور سے اسنائی پر لے کر کھڑا ہوا تھا وہ لوگ سونیا کو ڈیوائس دیں دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک برائس لیٹ اس کے ہاتھ میں پینا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر سونیا نے کسی کو یہ ڈیوائس دینے کی کوشش کی یا سونیا سے یہ ڈیوائس کسی نے لی تو وہ برائس لیٹ بلاشٹ ہو جائے گا اور سونیا مر جائے گی اور اسی کے ساتھ وہ ڈیوائس سونیا کے ہینڈ ور کر دیتے ہیں اور ہم آگے دیکھتے ہیں مائکل کو مائکل کے کلینٹس مل جاتے ہیں وہ ان سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی جان نہیں چھڑے اور یہاں پر سب کو پتا چل جاتا ہے مائکل سونیا کے ساتھ ہے اور سونیا ڈیریس کی وائف ہے جس کی وجہ سے سارے ٹیریس اس کا بہت مزا گھڑاتے ہیں اور اب مائکل کو پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے یعنی یہاں پر کسی نے سونیا کی ہسبرن کی برائی کی تھی سونیا ان سب لوگوں پر شوٹ کرنا شٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ لوگ بھی فائٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں باہر سے ڈیریس بھی اپنے سنایپر سے ان ٹیریس پر شوٹ کرنے لگ جاتا ہے اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیریس سونیا پر شوٹ کرنے لگتا ہے اسی کو دیکھ کر مائکل اب سونیا کے پاس آتا ہے اور سونیا کو دور گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے اب گولی مائکل کو لگ جاتی ہے اور یہاں سے ڈیریس سونیا اور مائکل کو باہر لے جاتا ہے اب وہ لوگ ایک بورٹ پر بیٹھتے ہیں یہاں پر انہیں لگتا ہے مائکل مر گیا ہے اس لیے مائکل کو وہ پانی میں گرا دیتے ہیں پانی میں جاتے ہی مائکل کو ہوش آ جاتا ہے کیونکہ وہ مرا نہیں تھا صرف بے ہوش ہوا تھا اور اس نے بلٹ فروس جاکٹ پینی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے نقصان تو پہنچا تھا لیکن گولی اس کے اندر نہیں جا پائی تھی اس کے بعد وہ تینوں اس تیریس سے ملنے جا رہے تھے جہاں پر مائکل کو بہت زیادہ پین ہو رہا تھا اور وہیں پر سونیا مائکل کو کچھ ٹیبلیٹ دیتی ہے مائکل اسے پین کلر سمجھ کر کھا لیتا ہے یہاں پہنچنے پر تیریس کے لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر شوٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ان سے بچتے ہوئے وہ تینوں بھاگنے لگتے ہیں اور یہیں پر مائکل کو ایک کار ملتی ہے جس میں بائٹ کر مائکل کار اسٹارٹ کرنے لگتا ہے جیسے ہی سونیا اور ڈیریس کار کی طرف آتے ہیں مائکل کو سویا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ جلدی سے مائکل کو پیچھے پھیکتے ہیں اور کار خود ڈرائیو کرنا شروع کرتے ہیں تب ہی ڈیریس سونیا سے پوچھتا ہے تم نے مائکل کو کون سی ٹیبلٹ دے دی تھی تب سونیا اسے بتاتی ہے مائنے اپنی ڈپریشن ریلیز ٹیبلٹ دی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ آرام کر لے گا ان باتوں کے دوران وہ کنٹینیوزلی اسٹارٹ کے آدمیوں سے بچ رہے تھے اور یہاں پر اسٹارٹ کے لوگ اپنا کافیلے کے ساتھ سونیا اور ڈیریس کے پیچھے تھے اور وہ لوگ کنٹینیوزلی ان سے بچ رہے تھے ڈیریس بہت ہوشہری سے ان ٹیلیز کے سارے کار کر دیتا ہے سارے کار کر دیتا ہے سارے کار کر آنے کے بعد اب اسے پتا چلتا ہے کہ اب ان پر ہیلیکاپٹر سے حملہ ہو رہا ہے اور ڈیریس اب بہت ہوشہری سے ہیلیکاپٹر پر بھی شوٹ کرتا ہے اور اسے بھی ڈسٹروئے کر دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس شہر سے باہر چلے جاتے ہیں جہاں مائکل ابھی تک بے ہوش تھا اور سونیا اسے رولی دے رہی تھی اور اب اسی دوران مائکل کو ہوشہ جاتا ہے اور وہ سونیا سے کہتا ہے تم کبھی بھی کسی کو لوری مت دینا تم بہت ہی بری ماں بنو گی اور اس بات سے سونیا بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور مائکل وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دور جانے پر مائکل کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے سونیا سے بہت ہی ریش وٹ بھول دیئے تھے اور اسی لیے وہ سونیا کے پاس واپس آتا ہے اور سونیا سے مافی مانگتا ہے اور ساتھ ہی سونیا اور ڈیریس سے کہتا ہے ہمیں کچھ دن چھٹکے رہنا پڑے گا اور مائکل ان دونوں کو لے کر اپنے فادر کے گھر آ جاتا ہے جہاں پر ڈیریس مائکل کے فادر کو دیکھ کر ہسنے لگتا ہے کیونکہ مائکل کے فادر ایک آفریکن تھے اور مائکل ایک وائٹ مین تھا اور یہاں پر مائکل ڈیریس کو بتاتا ہے کہ یہ میرے سٹپ فادر ہے لیکن میں نے سب کچھ انی سے سیکھا ہے اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے فادر بھی تربلے باڑی گارڈ ہے اس کے بعد مائکل اور مائکل کے فادر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہاں پر مائکل کے فادر کہتے ہیں تربلے گارڈونوں سے میں بات کروں گا کہ وہ تمہارا لائسنس واپس کر دیں اور ساتھ میں مائکل کو اپنے کار کی کی بھی دیتے ہیں جسے مائکل ہمیشہ سے ڈرائیو کرنا چاہتا تھا اور اب مائکل ڈیریس اور سونیا کے ساتھ سائر پہ نکل جاتا ہے لیکن راستے میں اس ٹیریریسٹ کے لوگ اسے کٹناپ کر کے لئے جاتے ہیں اور وہ ٹیریریسٹ سونیا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا یہاں پر ہمیں سونیا کے پاسٹ کے بارے میں ریویل ہوتا ہے سونیا اریسٹوٹل کی وائف تھی جو کہ ایک آکھریڈنٹ میں اسے بچھڑ گئی تھی اور اس آکھریڈنٹ کی وجہ سے سونیا کی یادہش چلی گئی تھی اس ٹیریریسٹ اریسٹوٹل کو دیکھ کر سونیا کی یادہش واپس آ گئی تھی یہاں پر وہ ٹیریریسٹ سونیا سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم براسلٹ بھی اتار لیں گے جو ٹیریریسٹوں نے سونیا کے ہاتھ میں پہنایا تھا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے مائکل اور ڈیریس کو کڈناپ کر لیا جاتا ہے لیکن مائکل اور ڈیریسٹ کو کڈناپ کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا اور وہ دونوں جلدی سے واپس نکل کر وہاں سے سونیا کو بھی لے کر جانا چاہتے تھے اور یہاں پر سونیا ڈیریسٹ کو کہتی ہے میرا اور تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے سونیا کی یہ بات سن کر ڈیریسٹ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا اب وہ مائکل کے ساتھ اس کے گھر پر آتا ہے مائکل کے فادر کے گھر پر آنے پر وہ دیکھتے ہیں جس کار میں انہیں کڈناپ کیا گیا تھا وہ مائکل کے فادر کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اسے دیکھنے کے بعد مائکل کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان ٹیریسٹوں کے ساتھ مائکل کے فادر بھی ملے ہوئے ہیں اور جب مائکل اپنے فادر سے ملتا ہے تو اس کے فادر اسے کہتے ہیں تم بہت برے بڑی گارڈ ہو میں تھربولے والوں سے اور وہ ایک کلب پر پہنچتا ہے جہاں پر اسے دیریسٹ ملتا ہے وہ کلب اس لئے آیا تھا کہ اسے پتا تھا کہ دیریسٹ یہیں ملے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائکل بھی بہت زیادہ دکھی تھا اور وہ کلب میں بیٹ کر بہت زیادہ آسکریم کھاتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ کبھی بھی اچھا انسان بننے کی کوشش نہیں کرے گا تو بلکل بھی نہیں کرے گا اور وہ ایک برا انسان بنے گا اور ہر برا کام کرے گا اور اب یہیں بیٹے ہوئے دیریسٹ کے پاس سونیا کی کال آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں ابھی بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں وہ اس سے کہتی ہے کہ اس ٹائم اگر میں تمہیں یہ نہ کہتی کہ مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اریش ٹوٹل تمہیں مار دیتا ساتھ ہی یہ ڈیوائز بھی ہمارے پاس سے چلی جاتی پھر ہم دیکھتے ہیں سونیا اور دیریسٹ کی ساری باتیں وہاں پہ کھڑا ایک آدمی سن رہا تھا اور یہ سننے کے بعد وہ آدمی دیریس اور مائکل کے پاس اپنے کچھ آدمی بھیجتا ہے اور وہ خود سونیا کے پاس آ جاتا ہے جہاں سونیا کہتی ہے تم بہت برے انسان ہو اور میں تمہیں بھی کل بھی پسند نہیں کرتی اور میں تم سے تھک گئی تھی اس لیے میں تمہارے پاس سے چلی گئی تھی اور یہ آداز جانے کا بھی میں نے ایک ڈرامہ ہی کیا تھا تاکہ میں تم سے تھوڑی دور رہ سکو یہ سب سننے کے بعد وہ آدمی سونیا سے کہتا ہے یہ سب باتیں مجھے پہلے سے ہی پتا تھی پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے سونیا کو بچانی کے لیے دیریس اور مائکل وہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں پر کار مائکل ڈرائو کر رہا اور اپنے سامنے آنے والی ہر ایک چیز کو توڑ رہا تھا اور مائکل نے سیڈ بیلڈ بھی نہیں لگائی تھی کیونکہ وہ ایک برا انسان بننا چاہتا تھا اور وہ کسی بھی خانون کو فالو نہیں کرنا چاہتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائکل کا آکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب جب مائکل کو ہوش آتا ہے اپنے سامنے دیریس کو دیکھتا ہے اور یہاں پر دیریس مائکل کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم اچھے باڈی گارڈ ہو اور تمہیں کسی کی بھی پروٹیکشن کے لیے کسی بھی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اور تم لائسنس کے بغیر بھی سب کی پروٹیکشن کر سکتے ہو اور یہ بات سن کر مائکل بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر نیکس چین میں ہم دیکھتے ہیں انٹرپول کے لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور یہ لوگ انٹرپول ایجنٹوں کو ساری بات سچ سچ بتاتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں تیرریس سارے ایرو پر سمندر کے راستے سے اٹیک کرے گا جس سے پورا یورپ تربہ ہو جائے گا اور پھر انٹرپول ایجنٹ ان کی باتیں مان لیتے ہیں اور انہیں سمندر کے پاس اس جگہ پر بھیج دیتے ہیں جہاں پر وہ جانا چاہتے تھے اور یہاں سمندر سے اریسٹوٹل کے لوگ باہر نکلتے ہیں لیکن ڈیریس اور مائکل بھی کم نہیں تھے اور مائکل اور ڈیریس بھی ان لوگوں کا اچھے سے مخابلہ کرتے ہیں اور یہاں پر مائکل کے ساتھ مخابلہ کرنے کے لیے ایک تربلے باڈی گارڈ آتا ہے جس کا وہ بہت بڑا فین تھا جس کے ساتھ اب اسے مخابلہ کرنا تھا مائکل جیسے ہی اندر آتا ہے تربلے باڈی گارڈ اسے نیچے گرا دیتا ہے اور ساتھ میں مائکل کی گن چھین لیتا ہے پھر دوسری طرف ہم یہ دکھایا جاتا ہے ڈیریس پر ڈیریس پر وہ سٹیریریشٹ کے لوگ فائرنگ کر رہے تھے ڈیریس اب اپنے دونوں ہاتھوں میں گن لے کر ایک ہیرو کی طرح انہیں مار رہا تھا اور دوسری طرف ہم مائکل کو دیکھتے ہیں جو تربلے باڈی گارڈ سے لڑ رہا تھا اب وہ سنوکر اسٹک اٹھاتا ہے جس سے اپنا ڈیفینس کرتے ہوئے مائکل کی سنوکر اسٹک بہت دور جا کے گرتی ہے یہاں پر وہ باڈی گارڈ اسے مارنے کے لیے آ جاتا ہے اتنے میں ہی مائکل اپنے پاس رکھا ہوا آئرنگ کا ڈیکوریشن اٹھاتا ہے اور دوسرے باڈی گارڈ کے سر پر مارتا ہے لیکن اس سب سے اسے کچھ نہیں ہوتا اب ان دونوں کے درمیان بہت اچھی فائٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر وہ باڈی گارڈ مائکل سے جیت رہا تھا اب وہ مائکل کو ٹیبل پر گرا کر اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے مائکل اپنے جیب سے ایک سپری نکال کر اس کی آنکھوں میں سپری کرتا ہے پھر ہم واپس سے ڈیریس کو دیکھتے ہیں جہاں ڈیریس کی گن میں ایک ہی بولیٹ بچی تھی اور اسے وہ ایک ہی بولیٹ سے دوسرے آدمی کو مارنا تھا وہ ادھر اپنے پاس رکھا ہوا آئرن اسٹیچو دیکھتا ہے پھر وہ آئنگل بناتے ہوئے شوٹ کرتا ہے جس سے بولیٹ اسٹیچو کو لگتی ہے پھر وہ آدمی کو لگتی ہے پھر وہ آدمی مار جاتا ہے پھر ہم مائکل کو دیکھتے ہیں جو دوسرے باڈی گارڈ کو بہت زیادہ کمزور دیکھتے ہوئے مائکل اسے بہت مارتا ہے اور یہ بات اس ٹیریریس کو پتا چل جاتی ہے کہ مائکل اور ڈیریس ان کے بہت سارے آدمیوں کو مار دیا ہے اور یہاں پر ایک ٹیریریس کو سونیا کو مارنے کا کام دے کر وہ خود مائکل اور ڈیریس کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے اور یہی پر مائکل کا سامنا اس کے فادر سے بھی ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سونیا اس ٹیریریس لڑکی کا سامنا کر کر اسے ہارا دیتی ہے اب وہ ڈیریس کے پاس آتی ہے اب وہ تینوں اس اٹیک کو روکنے کا سوچتے ہیں جہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے اگر انہوں نے اس اٹیک کو روکا تو یہ شپ بلاش ہو جائے گی پھر وہ تینوں مل کر ایک پلان کرتے ہیں وہ پہلے تو یہ مشن کو روکتے ہیں پھر وہ پانی میں جمپ لگا دیتے ہیں جس سے وہ تینوں بچ جاتے ہیں یہاں سے اب انہیں انٹرپول والے باہر نکالتے ہیں کیونکہ اب انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اسی لیے ان کے سارے بیڈ ریکارڈ ختم کر دیے گئے تھے اور انہیں اس کے بدلے میں بہت سارے پائکے دیے گئے تھے اور یہاں ایک آدمی مائیکل سے ایک پیپر پر سائن لینے کے لیے آتا ہے اور مائیکل کو لگتا ہے کہ اسے اس کا گارڈ لائسنس واپس مل رہا ہے اسی لیے وہ خوشی سے اس پیپر پر سائن کر دیتا ہے پھر اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس پیپر میں تھا کیا یہاں پر سونیا مائیکل اور ڈیریس کو بتاتی ہے میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی ہمارا کوئی بیٹا ہو آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے کیونکہ آج سے اوفیشلی مائیکل ہمارا بیٹا ہے اور یہ سن کر مائیکل اور ڈیریس دونوں ہی شاک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے مووی پسند آئی تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹینکیو